تو خزنہ آج کا دن بڑا امپورٹن ہے جی آج یکم فروری ہے اور دلی میں سب کی نظریں رہیں گی پارلیمنٹ کے اوپر کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر آج مالی سال دوزہ تئیس چوبیس کا سالانہ میزانہ پیش کرنا ہے اور سالانہ بجٹ کے اندر کیا کچھ خاص ہوگا اس لیے سب کی نظریں آج نرملا سیتار امن پر رہیں گی خبر یہ ہے کہ وزیراعظم کیا یہ بی جے پی گامنٹ کا یہ آخری اس ٹینئر کا آخری بجٹ ہے فل فلجڈ بجٹ پیش کیا جائے گا اور بجٹ پیش کرنے سے پہلے تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے آج پارلیمنٹ کے اندر گیارہ بجے نرملا سیتار امن پیپرلیس بجٹ کو پیش کرنے جا رہی ہے اس سے پہلے پنکر چودری وزیر مملکت وہ ملاقات کریں گے اور سیکیٹری مالیات وہ ملاقات کریں گے صدر ہند کے ساتھ نو بجے کے آس پاس یعنی اب سے دس منٹ کے بعد ایک آفیشل رسمی ملاقات ہوتی ہے جس میں بریف کیا جاتا ہے صدر کو کہ بجٹ کے اندر کیا کچھ ہے کس طریقے کے اصلاحات ہے اور کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد دس بجے وزیراعظم کی سربراہی میں ایک کابینہ ازلاس ہونا ہے جس میں بجٹ کو ہری جنڈی دے دی جائے گی اس بات کا ٹینچی ایچولی ٹائمنگ جو ہے وہ کر دی گئی ہے یعنی اب اسے دس منٹ کے بعد پنکر چودری جو وزیر مملکت ہے اور سیکیٹری مالیات جو ہے وہ صدر ہند سے ملاقات کریں گے نو بجے کے آس پاس دس بجے وزیراعظم کی سربراہی میں کابینہ اجلاس ہوگا اور اس کے فوراں بعد اجلاس شروع ہوگا لوگ سبا کا اور گیارہ بجے کے آس پاس بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا نرملا سیتہ رمن کی طرف سے مانا جارہا کہ آج جو بجٹ پیش کیا جارہا یہ فل فلجڈ بجٹ ہے موڈی گورنمنٹ ٹو پائنٹ زیرو کا یہ لاس بجٹ ہے کیونکہ دوہزار چبیس میں انتخابات ہونے ہیں انہیں بجٹ پیش ہونے سے پہلے انتخابی دنگل جو ہے وہ زوروں پر ہوگا اس لیے امیدیں کافی زیادہ اس بجٹ سے لگائی جارہی ہے اور کل جس طریقے سے اکنومک سروے ٹیبل کیا گیا اس اکنومک سروے کے حاشیوں کو جب آپ پڑھیں گے جب آپ دیکھیں گے تو امیدیں لگائی جارہی ہے کہ جس طریقے سے فائنانشل ڈیفیسٹ اور دیگر معاملات پر اور اکنومک سلو ڈاؤن پر جس طریقے سے کام کیا ہے بھارت کی بھارت کے اندر وزیر خزانہ نے اور انہیں یہ امید ہے کہ آنے والے سال کے دوران یعنی اس مالی سال کے دوران جو مارچ کے بعد شروع ہونا ہے اس میں کافی زیادہ بہتری کے آثار جو ہے وہ صاف نظر آئیں گے اور کئی اہم منصوبیں اور پروجیکٹ اوپر کام ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے وزیر خزانہ کے ذراعہ کافی ٹائٹ لپٹ ہے مجٹ کو لے کر لیکن ضرور اس بات کا اشارہ مل رہا ہے کہ عام انسان کو یعنی عام آدمی جو اس وقت ٹیکس پیئر ہے اس کو تھوڑی سی راہت شاید مل سکتی ہے ٹیکس راہت تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے یعنی جس راہت میں ٹیکس آتا ہے اس کو تھوڑی سی بڑھانے کی بات ہو رہی ہے محلاؤں کے لیے بھی تھوڑی سی راہت کا اعلان آج نرملا سیتہ رمن کی طرف سے کیا جا سکتا ہے پھر سپیشل فوکس جو ہے وہ ہیلتھ انفرسٹرکچر پر ہے اور ہیلتھ اور انفرسٹرکچر کے اندر انویسمنٹ کہاں سے آئے گی اس حوالے سے بھی آج کھاکا کچھنے کی کوشی جو ہے وہ کی جائے گی فوکس ایکنومک ریفارمز پر ہے جو آن ٹاپ پریورٹی رہا ہے نرملا سیتہ رمن کی طرف سے اور وزیری خزانہ آج جب گیارہ بجے بجٹ پیش کریں گی تو یہ دیکھنا ہوگا کہ عالمی سطح پر جس طریقے سے بھارت کی اقتصادیات کو لے کر آئی ایم ایف کی اپنی ایک بات ہے اور دیگر ادارے یہ مان رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جس طریقے کا مندی نے دستک دینا شروع کی ہے بھارت کے اندر اس کا بہت کم اثر دیکھنے کو ملے گا اس بجٹ کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے کس طریقے سے راہت ہوگی کن سکولرشپ سکیموں کا اعلان ہوگا چونکہ اس بار ہمیں الک سے نہیں دیکھ رہے تھے کہ پہلے زمانے میں ریل بجٹ الگ آیا کرتا تھا اس لئے بہت زیادہ فکر رہا کرتی تھی پورے ملک کے اندر کی ریل کا کیا ہوگا اس بار ایک ہی بجٹ ہے جی ریل بجٹ بھی آج ہی پیش ہونا ہے انفرسٹیکٹر پر بھی بات ہونی ہے اور ہیلت کے اپ پر بھی بات ہونی ہے پھر پاور سیکٹر کے اندر رینیویوبل انرجی کو لے کر بھی بات آج ہونی ہے اس لئے بجٹ انٹائی اہم ہونا ہے گیارہ بجے کے آس پاس نرملا سیدہ رمن جو ہے وہ آج اپنا پیپر لیس بجٹ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھے گی اور امید یہ لگائی جا رہی ہے کہ اس بجٹ کے اندر کافی راحت جو ہے وہ مل سکتی ہے عوام کو کیونکہ عوام پچھلے کئی سالوں سے اس بات اس حوالے سے کوشش میں لگی ہوئی ہے تو فلحال یہ تھی بات زناب آج کی کیونکہ تھوڑی دیر میں میٹنگ سہ سلسلہ شروع ہونا ہے اور گیارہ بجے بجٹ ہوگا ڈاٹ گیارہ بجے ہم آپ کو براہی راست لوگ سوال یہ چلیں گے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نرملا سیتہ رمن کیا بجٹ پیش کی چونکہ وہ انگریزی میں بولتی ہے اس لئے ہماری حد تل امکان یہ کوشش رہے گی کہ انگریزی کے ساتھ ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی ساتھ ساتھ آپ کے سامنے رکھیں اور ہندی ٹکر بھی نیچے چلتا رہے تاکہ تینوں زبانوں میں انگریزی میں اردو میں ہندی میں اس کا ٹرانسلیشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ کو پتہ لگے کہ کیا کچھ چل رہا ہے بجٹ کے اندر چلی بجٹ کے حوالے سے بات تھی جیسے جیسے اپ ڈیٹس اس پر آئیں گی اور تھوڑی دیر بعد کابینہ کا اجلاس چب ہوگا تو اجلاس کے بعد وہ پھر پارلیمنٹ ہاؤس کے جانب نکلیں گے اور لوگ سوا میں گیارہ بجے کے آس پاس جب پیپرلیس بجٹ پیش کیا جائے گا ٹھیک یارہ مجھے کے بعد جب کاروائی شروع ہوگی تو آپ کو بتائیں گے کہ اس پر کیا ریاکشنز بھی آ رہے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا ریاکشن اس سے پہلے جو مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے اور بی جبی بھی اس پر کیا کہتی ہے حضب اختلاف کیا کہتا ہے کیا تو واقعات ہے اور کیسے سرکار پر الزمات پی آئے دو رہے ہیں چھوٹا سا ایک پولیٹیکل ریاکشن آپ کو دکھاتے ہیں یا کوئی ایسا بجٹ ہوگا کہ جو ڈوبتی ہوئی جہاں یا کمپنی یا کارپورٹ ہاؤس کہوں گا وہ سرکار کے بجٹ سے پورا کیا جائے گا اور نہ تو کوئی مجھے تو نہیں لگتا کہ اب اڈائنی بچنے والے ہیں اور بیرودگاری اور مہنگائی مددہ تو ہی ہے اور جو کمنالیزم ہے اس کا لیکن اس بار تو بھارتی جنتہ پارٹی نے اب یہ سے تحری کر لیا کہ وہ دھرم پر ہی لڑے گا اور دھرم کا جو جوار اس بار آئے گا دوہزار چوبیس میں کہ جنتہ کو ایک دم دھرم اور پاکھن میں سراب بور کر دیں گے تاکہ جنتہ نہ اپنی سکھا کے بارے میں سوچے نہ روزگار کے بارے میں سوچے ایوہ کروڑوں ہیں مارے مارے گھوم رہے ہیں نوکری نہیں مل لئی ہے لیکن ان کا دھیان بٹا دیا ہے آج جب دنیا کے بڑے بڑے دیش عارتھک سمسیاں سے جوج رہے ہیں ان کی عارتھ ووستہیں ٹھہری ہوئی ہیں ایسے سمجھ میں آج سمسد میں رکھے گئی عارتھک سروے کی ریپورٹ یہ درشاتی ہے کہ بھارت دنیا میں سکھ سے تیری سے بڑھتوی عارتھ ووستہ ہے پردھار منتری شریف نرین رموڈی کے آٹھ سال کے کارے کال میں جتنے بھی عارتھک سدھار کیے گئے ہیں اور کوویڈ کال کے بعد تو میں وشیش روپ سے کہنا چاہوں گا کہ آج بھارت وشف کی سب سے بڑی پانچوی عارتھ ووستہ ہے اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ 2023-2024 میں اگر ہماری عارتھ ووستہ سالے چھے پرسند کی درس سے آگے بڑھتی رہی تو ہم شیگ رہی پانچ ٹیلین عارتھ ووستہ بننے کے اور اگسر ہوں گے کانگریس کے سوال بی جے پی کا جواب اور یہ سلسلہ اور چلے گا تین چار گھنٹوں کے بعد آپ دیکھئے گا جب پارلیمنٹ کے اندر بجٹ پیش کر دیا جائے گا پھر پریس کانفرنس بھی الگ سے ہوگی اور اس کے بعد یہ جو ری ایکشنز کا سلسلہ ہے وہ دیکھیں گے توقعات بھی کافی زیادہ ہیں چونکہ آخری فل بجٹ ہے اور انتخابات سے پہلے بڑے پیمانے پر تیاریاں بھی ہو سکتی ہیں ایسا ہے لیکن کیا خاص ہوگا یہ آپ کو دن بھر گلستانیوز پر دیکھنے کو ملے گا